آج کی عزیب محفل فل سرکار بغداد کی نسبت سے منصود ہے اس سے پہلا مہینہ مصطفیٰ کی ذات سے منصود تھا اور یہ جو مہینہ چل بہار ہے ربیو سانی یہ سرکار بغداد کی ذات سے منصود ہے یاد رکھیے گا سرکار بغداد کا اپنا معاملہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے میرے امام نے تو بس اتنا کہا کہ سر بھرا کوئی کیا جانے کہے کیسا سوڑا ہو رہا سر بھرا کوئی کیا جانے کہے کیسا سوڑا ہو رہا کھولیاں آتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ کیا رہا ہو رہا یہ ان کے پیر کا کمال ہے سوچیں جس کے کلوے کا یعنی ہے اس کے چہرے کا عالم کیا ہو رہا دوستانی محترم بڑی عذیر ذات سرکار غصفہ کی ذاتیں تھے اللہ ہم نے وہ کمال والطبا سرکار غصفہ کھو اتا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرش میں ہو اگر اس کا سطر تھو جائے تو میں مغرب سے ہاتھ بڑھا کر کے مشرش میں اس کا سطر چھتا دیتا ہوں یہ شان سرکارے وہ سپاک کی ہے ابھی میں کیا کروں شوشل میں بیا 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 کئی برساتی منڈکوں کو کجلی ہوئی اور سیدھے سیدھے اعتراض بغداد والے کی کرامتوں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں میں کہتا ہوں بقلول اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی ہے ہاں سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی ہے اور بغداد والا کو اتنا چھوٹا تنی جو تیرے جیسے کی سمجھ میں آئے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے بہت ساری باتیں ہیں ترہ ترہ کی باتیں میں ایک مشورے کے طور پر بات گینا چاہوں گا کسی سے بھی اُلج لینا لیکن بغداد والا سمجھ میں اُلج لینا اس لیے کہ سرکار غصفات الہمہ کہہ رہے رہے روز بھتی کھا تیرا مرکری چین سے سو 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 نہیں مارا پھارا جسے سرکار غصفات بھیڑ دیتے ہیں اسے بھی بنانے والا نہیں ہاتھا ہے کئی بار میں میں پھر یہ بات کہوں گا کھل کے کہوں گا میں نے ایک کرامت بیان کی سرکار غصفات بھاک کی کہ سرکار غصفات کی بارگاہ میں آپ کی دایاں نہیں آئیں جوانی کے دور میں اور آکر کے سوال کیا عبدالقادر بچپن میں میں نے تمہیں گود میں کھلایا بتائیے کبھی کبھی میری گود سے غائب ہوتے تھے تو کہاں چلے جاتے تھے تو میرے بغداد والے میں مشکرا کے طاعت آنی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا تو اچھل کے سورج کے اندر چلا جایا تھا کہاں جاتے تھے میں اگر ان لوگوں کے سامنے بیٹھاؤں تو آپ سے الگ نہیں ہوں یہ جتنا پھنڈال ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ صرف کپڑے کا نہیں کپڑے کا شامیانہ نہیں جہاں تک آسان کا شامیانہ ہے وہاں تک بغداد والے کا کرم کرستہ ہے سمجھے ذرا بولنے سبحانہ اللہ کہتے ہیں امی جی جب میں غائب ہوتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا تم اس کو را کے کہتی ہیں بیٹھے کیا اب بھی سورج کے اندر جا سکتے ہو سرکار غصف آکھ نے کہا اب مین دوسول سورہ پچپنا تھا اب جوانی ہے جب میں چھوٹا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا اب ریب نے عبدالقادر کو جوان پر دیا ہے اب سورج میں جو طاقت نہیں ہے جو عبدالقادر کو اندر سمجھ سکے عبدالقادر کو اندر سمجھ سکے کہ پھر کب ایسے ہزار سورج بھی آ جائیں تو عبدالقادر کو سنینے میں گم ہو جائیں گے جب یہ بات کہی تو ایک پتہ نہیں کیسا پڑا لکھا لکھا تھا وہ پڑا لکھا تھا کے لکھائی پڑا تھا اس نے کہا کہ یہ سبت باز ہے میں کہتا ہوں جانوروں جتنی دیر تم ادھر کے لوکال مارکے ہونا اتنی دیر مطالع کر لیا گیا گیا اس واقعے کو سرکارِ عالی عادت کے شاگر تھے اور خلیفہ مرید و خلیفہ سرکارِ جمیلِ قادری آپ کو تحریر کر رہے ہیں وہ جمیلِ قادری جنہوں نے کہا تھا میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری کے بعد میرا لاشا بھی پہے گا السلام تو السلام تو سارے پڑھے ہیں السلام تو بس سلام تو سرکارِ غصفاق کے بارے میں زبان نہ ہلائے کریں زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہ کریں لیمٹ میں رہا کریں یہ عام شخصیت میں بہت عظیم شخصیت ہے بہت عظیم شخصیت سرکارِ غصفاق وہ ہیں جو عالمِ ارباح میں بھی ولی ہیں ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور دنیا میں بھی ولی ہیں خدا کی قسم یہ کرم رب کا ہے بہت عظیم شخصیت آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو سوالِ جنگی دوست رحمت اللہ اللہ علیہ سارے لوگ جانتے ہیں واقعہ سرانہ مقصد نہیں بس کچھ بات کہنا اس کی روشنی میں جانتا ہوں آپ دن بر روزے رہتے تھے رات بر قیام قیامتے تھے آپ ایک دن روزے کی حالت میں سب جانتے ہیں دریا کے کنارے افتار کے لیے تو شیف شیف کے لیے دریا سے پانی پیا روزہ کھول لیا بھوک بھی تیز کی لگی تھی کہ جہاں بیٹھے تھے بھئین سیب نظر آیا جو بہتا ہوا رہا تھا کسی کے پیڑ پہ نہیں لگا تھا بہتا ہوا رہا تھا بھوک تیز کی تھی سوچا دریہ میں تو بہرہ آ گیا اٹھایا اور اٹھا لیا جیسا ہی سیب علق سے دیچے اترا فوراں دل نے بابو سالے اگر قیامت میں اس کے مالک نے ہاتھ پکڑ لیا بتا میرا مال بھی نہ اجازت کھایا تھا تو رب کو کیا جواب دے گا خدا ترسی دیکھیں اور عقیدے کتنے مذہبت ہیں یہ دیکھیں فکر آگے آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر اس کے مالک نے مالک نے اقبت میں یہ پوچھ لیا کہ میرا سے میری اجازت سے کھایا تھا تو پھر کیا جواب دے گا دل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہا کیا کرے دل نے کہا ادھر چل جدھر سے آیا تھا جب تک مالک سے اس کی معافی نہیں بھی جاتی اس وقت پھر چین سے بیٹھنا نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں بغداد والے پیر کا باپ ہے دن بھر روزے رہتا ہے رات بھر قیام کہتا ہے اسلام کے لیے لیے نرمہ اس کا شوق ہے کوئی عام شخصیت سے نہیں ہوگی نا بڑی زیادہ کی حضرت روشہ لے کی ایک سے دنہ اجازت تھا لیتے گا اور پھر دن تشلیم کرتا گئے کیا ہمارے ایمان اتنی مضبوط ہیں کیا ہم اتنی ہی حلال روزی پر نظر رکھتے گئے کیا خدا ترسی کا ہمارا یہی عالم میں مجھے ایک پاتھ آتا رکھتے گئے خدا کی قسم اگر نسل اچھی چاہتے ہیں تو پھر پروریش اچھی کریں روزی حلال پر آئیے اللہ اولاد کو نیک بنائے گا اولاد کو نیک بنائے گا آج حلال پر کرتے جارے ہیں سب کا رونا یہی ہے کہ کوئی قوم کے اندر رہنما نہیں آرہا ہے کوئی قائدہ نگیاں رہا ہے کوئی قائدو نہیں آرہا ہے کوئی قوم کو سمحالنے والا سلاحف الدین نہیں آرہا ہے کوئی محمت قاسم نظر کی رہا رہا ہے مجھے بات یاد آرہی ہے کہ جنس دن سلاحف الدین ویوری نے پیتنے مکل امارس کو فتا کیا تھا اور پر تاپا کے پاس شہنوں پر پتا پائی تھی سب کو مارا کر دیا تھا لیکن اس ناسے پر امبروں پر امبروں پر امبروں میں ہی کیا تھا چبا جبا یی بائی کے اس مستمیم تو پر یوہود میروں نے کہا کہا تھا سلا خلاپی نے یوپی آج کو پیتنے مکل امارس فتا کیا کہ آخر وقتانے تو ہم تمہاری مہون کو بیویوں کو ایسا بنا بنا دے گے کہ قیام راکھو صلاح قرآن کیوں نے کبھی کبھی پیدا نہ کر سکتے گی میں پوچھنا چاہی چاہیتا ہوں کون سنسا ملائی گئی وہ کچھ اور نہیں تھا ہمان کے من بغیر تکلی اشارہ ساتھ جو کون جو دیا گیا گیا کہ اگر سنسا پتے اتر گئے تو یہ بنائشہ نے رکھی نقی یہودیوں نے وہ نالے آئے میں کھولا کیا سنسا ملائی گئی تاہیتا ہوں یہ یہودیوں نے کہا کہا تھا کہا تھا کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کے اقلائے کلائے چھوڑیں گے کہ پھر سے کوئی صلاح ہوگی نہیں بھی پیدا ہوسکے کدھر چل رہے ہم کہاں جا رہے ہم اوہ بدلو اپنے ربئیے مسئلہ خالی فیشن کا نہیں ہے مسئلہ خالی صرف صرف دور اور حالات کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی کوندے پانچ ہوتی جا رہی ہے اب غیرت والی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو مسئلہ اچھی ہوتی ہے یہ حالات ہے ہمارے ہمارے آج معاف دیئے گا ایک ایک انگل زمین کے لیے گھلے کٹ دیتی ہیں چار انچہ زمین کے لیے بھائی کا کلہ بکل کے گسیر کے کچھائی چہری تک لاتے ہم اللہ 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 کیا مل گیا تو انچہ گھر زمین کمرہ گئی تھی کیوں ہم درہانے پر لگے رہتے ہیں کوئی لے کے گیا کسی کسی کفن کے ساتھ سمین کے کہاں اچھ گئے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا جانا کوئی بھی لے کے گیا بھر چھگڑے کسی کسی کس کے کیا کتنی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا یتین بطی جو کو سہر دیکھا مار دیا گیا تاکہ اس کی بھائی کی سمین جوتی وہ ساری میرے بھیرے میں آجائے بھائی جو یتینوں کو سہر دیا گیا کسی نے دیکھا نہ دیکھا خدا دیکھا جب تم نے ہم نے کسی کا حق مارا تو کسی کو بتا چلا یا نہ چلا لے جب سب جا بجائے کس سے چوری کر لگے ہو کس سے چوری کر لگے ہو کس سے چوری کر لگے ہو شبکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے وہ بھائی کسی کا ایک روپیہ ناجائز نہیں لے کیا ہماری پدھانی خسابی یہ نہیں ہے بزار لگتا گیا کونی خیرت کا نام نہیں ہے بزار میں کچھ ٹھلوے ٹہن میں جاتے ہیں منپلی کے ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے وہ غریب نے چند روپے کی لاکے رکھی تھی تاکہ شام تک بیش کرتی تو پیسے بچوں کے لیے بچا کے لے جاتا تھا کئی کھلوے بازار میں دیکھو جا کر کے آتے ہیں مالک سے پوچھے بغیر ایک انپلی اٹھانی موں میں ڈالی چباچے کہتے کہ ریر کیا گیا بخاندار میں تحساس روپے کہتے مہنگی دے رکے ہو آگے بار جایا کہتے ہیں پوچھنا چاہی چاہو گا یہ حلال تھا اٹھا کے کھانا سلانے والے کے ٹھینے پر گئے وہاں سے حزانہ اٹھایا آیا مینہ اجازت کھایا آیا مینہ پیر بگئے گئے پوچھے بازار میں شام تک بارہ بارہ تو کی طرح ٹھین کے رکھے رکھے حرام حرام کھا کے رکھے رکھے مینہ پیر آگے تو ساو ساو میرے مقابلے کا کوئی نہیں گئے خدا کی بس بس حرام کے مرگ کھانے والا حفظل نہیں ہوئی بے شک حق ہے زندہ بار ماشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بار لکمے حلال لکمے یا سلسلی زیزے دعائیں مقبول نہیں ہو رہی کیوں نے یہ قبول بتائیں نا مولوی صاحب آپ بتاؤ آپ نے تو کہا تھا خطبوں کے بیچ میں جو دعا مانگی جا گی قبول ہوتی ہے پھر بھی نہیں ہوئی آپ نے کہا تھا کہ جمعہ کے بعد دعا کرے قبول ہوگی پھر بھی نہیں ہوئی شب قدر میں مانگی شب برات میں مانگی کئی نہیں سنوائی ہو رہی میں نے کہا سب کو چھوڑ بتا لکمے حلال زبان سچی ہے دعا کب قبول ہوتی ہے فرمایا دو کام کر لینا جب بھی مانگو کہ قبول ہو جائے گی کہا کیا کیا فرمایا ایک تو لکمے حلال رکھنا دوسری زبان سچی رکھنا زبان سچی رکھنا جب بھی بولو سچ بولو بھلے گردن کٹ کیوں نہ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا کبھی جھوٹ نہ بولنا میں اب آپ سے بات ارز کروں مجھے بتایا جائے ہم کتنے حلال لکموں پر پڑھیں نوجوان میرے سامنے بیٹھیں کئی بار نوجوان یہ بات کہتے حضرت رشتہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے باپ کو سمجھا دو میں نے کہا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا کان کھول کے میری بات شویئے گانا ایک نشائے دولت کا خمار ہے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے سمحلیں ہنے آپ کو بدلیں اپنے آپ کو دولت بھی اللہ کی ہم بھی اللہ کے وہ جب چاہے تک زندگی لے لے جب چاہے تک دولت لے 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 یہ کس کی ہے آج تک کس کی رہی ہے یہ ہم نے کتنے امیروں کو پیتل ہوتے دیکھ لیا اتنی سی عمر میں کتنے ننگ پیر چننے والوں کو ہم نے جہازوں میں ہوتے دیکھ لیا کیا ہے یہ یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور کبھی بھی کبھی بھی اس کے لیے اپنوں کو نہ چھوڑنا اس کے لیے اپنوں کو نہ چھوڑنا پھر تو رشتہ دار کو رشتہ دار کہنے تیار نہیں سگو سگو لقات ختم کیونکہ ہم پیسے والے ہو گئے ہم دولت والے ہو گئے نہیں بھائی کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں ہے اور کبھی دولت کے لیے اپنوں کو نہ چھوڑنا غلط نہیں کہہ رہا ہوں جاؤں کچہ رہی ہیں جاکے جاکے جیلیں جاکے دیکھ لو ہاں سپیٹل میں امرجنسی وارڈ میں آپ چلے جاؤں سب سے زیادہ مسلمان ملیں گے سر پھوٹ آئے تو سمجھ لینا بھائی نے توڑا ہے ہاں ناکمو سے خون آ رہا ہے سمجھ لینا کسی اپنی نے مارا ہے یہاں تو ہمیں اپنوں سے لینے سے فرصت نہیں ملتی ہے غیر کا نمبر کب آئے گا کب آئے گا باپ نے تین تین بیگے بیٹوں کے نام کر دی تھی ایک بیگہ اپنے پاس رہنے دی تھی تاکہ میں اس سے کھاتا پیتا رہوں گا اچانک باپ مار گیا اسے اس بیگے کے پیچھے کتنا بڑا چھوڑا ہوا کہ تم نے نہیں جانا تاکہ میں اتنے لڑ جاتے ہیں ہم اسے اس بیگے کے لیے بھائی نے بھائی کو کھٹ دی تاکہ وہ کوٹ کے اندر لے آیا ایک اس وقیم کے پاس بیٹھا پیتا ہے دوسرا اسر وقیم کے پاس بیٹھا پیتا ہے پیلانی کے چل لگی ہے وہ کہتا ہے اسی تفاہ لگانا جب پندرہ سال سے باہر پہلے باہر نہ آسکے سکے دوسرا والا کہتا ہے اس پر بیس سال سال کی طرف کی سزا لگانی چاہیے تو یہ پیس سال سال چوکموں میں دیکھ سکے میں پوچھنا چاہیتا ہوتا ہوں آخر پتا تو سکی سکی آج ساگے بھائی پھینوں لگے ہو کل بھی تو کل بھی تو کل بھی تھی جم مجلسے سے ایک آ جاتا تھا دوسرا نہیں آتا تھا ماں کہتی تھی بیٹے ہاتھ خونے ہونے کھانا بن گیا گیا اگر بڑا آ جاتا تھا تو کہتا ہے پہلے جوپے کو آنے کے ہم ہی جب دو آئے گا کر آؤں گا اگر چھوڑا آ جاتا تھا تو وہ کہتا تھا پہلے میرا بڑا آ جائے اس کے بعد کھانا کھاؤں گا اگر پہلے دوسرے کے بغیر تم کھاتے نہ دے ایک دوسرے کے بغیر تم پانی نہیں پیتے ایک دوسرے سے ہی تمہیں پیار پھارا ایک دوسرے کے بغیر دستان خان کے لگی بہی پہتے ہیں جب کبھی باپ نارا ذا رسلہ سے چیز باتیں ایک میری گھر پہلے دوسرا نکی گئی قرلے لو اس نے اپنا ہارا بڑا یار آیا تبا یہ میرا حصہ ہے کیسے جب ہر ہارا ہارا لگا باپ کا یہ کھا کہتاں میرا بھا ہر دیا یہ اس کا حصہ دے دیا جائے تم کو اتنا پیار پھاروں سے کرتے ہیں بھائی پھائی کر یہ تنا مرکار کہ اس کا حصہ نہیں ہوٹنے دیدے اس کو کبھی ایک کنہانے کی چھوڑ دیدے اگر کبھی چھوڑے کو کسی نے با ہر دیا بھائی دس سال تھا تھا مار میں بھائرہ سال تھے موسیقی 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 آہ تجھے اس فاتح کی کہانی بتاؤں جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے زمین بھی مکہ کی ہے خدا کی قسم پڑھیں تاری ہاری وہ مکہ جہاں سے رات و رات رکھلنے پر مجبور کیا گیا جہاں چاہنے والوں پر پتھر برسائے گئے آجنا جنا کوئی مشکل نہیں ہے جتنی نماز پڑھو اتنی عزت میں تھی ہے جتنی تصویر بڑھو اتنی زیادہ عزت ملتی ہے جتنا علیہ بنا کر رکھو اتنا لوگ سر پہ رکھتے ہیں وہ دور کتنا مشکل تھا اگر کلمہ پڑھ دیا تو پھر پتھروں کا سامنا ہے اگر زور سے یا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا تو زبان پھٹ دی جائے تب ہی کم ہے لیکن سلام ہو حضور کے ان یاروں پر حضور کے ان جانیسانوں پر جنہوں نے زور کی آنڈھیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حضور کی گلمہ پڑھ کے سمایا تھا ہاں ہاں اس طور کی کہانی بتا رہا وہی مکہ کا جہاں پہ رات و رات نکلنے پر حضور کو مجبور کیا اور میرے حضور نے روتے ہوئے مکہ شریف چھوڑا تھا روتے ہوئے مکہ شریف چھوڑا تھا جہاں کشمنوں نے ستم کی حد کی بلال کے پدن کو کوئیوں سے جلایا گیا ابو بکر صدیت کو ظلم و ستم کا لشانہ آیا گیا وہ مکہ کا جس کو حضور نے چھوڑا لیکن دور بدلہ دلاؤ پھر وہ دن بھی آیا میرا نبی فاتح پن کے مکہ میں آیا آیا رکیلا نہیں تقریباً دس سے لے کر کے چودہ آزار تلوارے میں نے بھی کسی کے ساتھ تھا کتنی دس سے لے کر کے چودہ آزار تک کوئی بھی روایت اٹھا لوں ہزاروں تلوارے ساتھ ہیں ہزاروں تلوارے میرا نبی فاتح بن کے آیا آیا لیکن قرمان اس فاتح عالم اور فاتح عظم کے کہ جو سواری پہ بیٹھا تو گردن گردن رب کی بندگی اور اس کی فرما پرداری بار اتنی چھکی ہے کہ پیشانی اوپ کے پوہان سے لگ رہی تھی آج منبریا بن جائے نا جیت کے تو یوں آتا آتا منبریا بن کے وہ مرکے کفاتے بن کے آیا آج دشمنٹ کان کھانکے رہے سب اپنی چان کی سوچ رہے تھے کیسے بخشے جائیں گے آج کنگل کے بدلے لیے جائیں گے لیکن میرا نبی آیا اتنی تردن جکی رکھتے پیشانی اونٹ کے گوہان پر نگ رہی ہے مکہ شریف میں آئے ہیں دشمج پھر تھرکاں پر آئے ہیں سرکار مارکہ شریف میں جلوہ پر فرما ہو رہے ہیں فاتح بلے ہیں خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پھرکت ہو دیکھو رب کے لیے جینا سیکھو مسلمان اور رب کے لیے جینا سیکھو فاتح بل کے میرا نبی آیا ہے دشمنوں کے پیچھ میں کھلا کھلا کردنے چند کی جھکی ہے ترسیل سے بیان میں نہیں کر سکتا میرے آقا کریم نے فرمایا تھا بتاؤ کیا امید رکھتے ہو سب نے کہا کہا آپ کریم ابنے کریم ہیں آپ سے کیا امید کی اجازتی ہے آپ کرم یہ کر سکتے ہیں ہم نے تو بڑے ستم کیے آج ہر زموں کی سزا میں نہیں چاہیے ہم تو مارفی کے قادم ہیں آج آپ کے رحم و قرم پر جو چاہے پیسرہ کردے میرے نبی نبی آیا آیا آج میں تنہیں کوئی بھگی کہیں گا جو ہیو سم نے اپنے بھائیوں سے پہا نہ پہری بھائیوں کو ملی گا آج تم سے کوئی بھگا نہیں دیا جائے ہم تو مطولہ کا جاؤ سب سے سباز آگا خدا کیا سباز آگا خدا کیا سباز آگا بھوک گئی رہی دیسی کس نے تو دو 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 ہے قدم بھر کر کے کہا اب تیر میں کھر زندہ بات نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال زندہ بات بھائی سنو بات ختم نہیں ہو گئی بات ختم نہیں ہوئی جب یہ فیصلے ہو گئے باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں فیصلے ہو گئے لوگ کہنے لگے حضور میرے مہمان نہیں بن جاتے کوئی کہہ رہا تھا میرے مہمان بن جائے بڑے بڑے امیر لائن میں لگے حضور نظر کرم نظر کرم میرے نبی نے سب کی دعوتیں مسترد کرت کی فرمایا آج میں اپنی بہن کا مہمان ہوں گا بہن کا مہمان ہوں گا بہن کوئی عرب پتی نہیں ہے خرب پتی نہیں ہے حضرت امیہانی جب کلمہ پڑا تو سوہر میں بھی چھوڑ دیا اپنے بچوں کے ساتھ غربت میں زندگی گزار رہی ہے غربت میں گزار رہی ہے فرماتی میں تو گھر کے اندر تھی میرے بچے دوڑے دوڑے آئے سنو ذرا دولت میں بہنوں کو غرور دکھانے والوں ذرا سکر کپلوں میں ذرا سکر کلف کیا لگ گیا پوری طاقت اور پوری صفائی کی اپنے چوہر پہن کے دروازوں پہ دکھانے والے والے ہم لوگ پہن کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو اس کے بچھے بچھائے بستر پہ کپڑا مار کے دکھاتے ہیں کہ بستر میرے لائق آیا ہے اگر بستر خان پہ پلٹے لگا دے کہتے ہیں بار اور پانی نکال کے اس میں لیا کیا ساکھ اس کرنا چاہتا ہے آج تو دولت والا ہو گیا تیرے پاس پیسہ آگے خدا کے قسم رشتوں کے ساتھ یہ رگی کیا جاتا ہے رشتے یوں ہی دی ملا کرتے ہیں تیرے نبی کو تو کیا گیا آگا آتھ کھا گیا اور میرے نبی کو دیکھتے ہیں ادرت کو امہاری کہتے ہیں میں تو گھر کے اندر تھے میرے پسے دوڑے دوڑے آئے 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 کہتے ہیں امی آج ہاں رو اس کو مکہ میں دیکھا گیا تو جس کی آنکھوں کی تعلیم کرتے نہیں پھریتی ہے تو جس کا لب اور اُسار سار ہانی بتاتی ہے ماں آج کو آیا ہے مکہ میں جن کے بارے میں تو کہتی ہے تو وہ گرمی میں ترے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے اور میرے کونی ہو سکنے والا پسینہ تو اپنے سیسی میں کتھا کرتی تھی امی وہ آئے ہیں کہتی میں نے کہا کس کی بات باتی ہو کس کی بات کرتے ہو کہ امی وہ آئے ہیں جنہیں تمہیں کہا کرتے ہو ابتہوں نے ہانی کہتی ہے بس اتنا سننا تھا خوشی سے میری آپ کو میعا سوا جاتے ہیں اتنے میں نے ایک بچہ اچھا اچھا کہتا ہے امی بتانا آج وہ ہمارے گھر آئیں گے کہ نقی آئیں گے کہ ماں بتانا تو شکی جب ہمارے گھر آ جائیں گے امی ہم تو بڑے غریب ہیں بڑے بڑے امیروں کو لائم نہ لگے دیکھا کہ امی تمہیں تمہیں پھائی کہتی ہے بس اتنا ہمارے گھر آئیں گے انہیں ہانی کہتی ہے میں نے اتنا سننا سننا پھر تھانکا بیٹھ گئی لا جوا 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 پچھوں اگر میں نے کہتیا آئیں گے وہ نہ آئے تو کیا بنے گا اور میں یہ کہتی ہے کہ ہی آئیں گے وہ آئیں گے تپنے تو اچھے کہیں گے کہ ماں تجھے بھروش آگی بڑا کہتی میں سچو پجھ میں تھی اتنا ہمیں میرے تروازے سے آواز آتی ہے ہے کوئی گھلی کے اندر کہتی ابھی اس سے پہلے پہلے آواز دیکھتی میرے پچھوں نے آواز پہ جانی کامی کو تروازے پہ آگئے مجھ سے پہلے پچھے دوڑتے تروازے پہ آگے آگے ہو جاتی ہے انہیں آئیں کہتی ہے میرے پچھوں گار آگے تھا کوئی حضور کے دامن سے لکھ سرا کسی نے ہاتھ پر گرا کہتی میں قربان چاہوں جانی میں نے قریب پر کسی کو تکھا نہیں دیا کسی کو پیچھے نہیں ہٹایا سرکار شاہ کو پیار کر رکھے کہتی میں پس بھلتا تھا آواز آتی ہے امی حالی علی اندر آسکتے رکھ مجھے شیشنا ملا گیا یعنز کنزی ہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوتی گھر بھی آپ کی آگے اجازت اس باز کی غریب تشریف میں آئی ہے کہتی میں زندہ تشریف نہ رکھے اب سلام کھول کے میرے بائیس اور نام نام جب آقا ایک قریب قریب حضرت امی حالی کے گھر تشریف نہ رکھے رہے اس پر اس کا منظر کیا تھا کہتی میرے خیر میں دستر نہیں تھا پیچھانے تب تو اس شہی سالی سامان لگ تھا حضور آئے نہ آئے نہ ایک بوری اور یہ اکڑا پڑا ہوا تھا سرکار کمسی پہ بیٹھ جاتے کم مجھے غیرت آ رکھے کونوں آلو آمانی کے مقرات تھا ایک اور یہ کھڑے پڑا ہوا تھا کہتی جیسی جیس کے میرے نبی میری قریب دیکھا تا بہن ڈھوک بھوک دیس کی ازگی میں نے ابھی کچھ نکی کھایا خدا کی پسمی سنا سنا رہا تھا ان نے آنے کہتی میری آنکھ میں آنس ہوا گیا پائی نے کھانا مانگا آقا ایک قریب اگر یہ جو میرے سو رے سو رے کہتی دھر میں تو کچھ نا چاہا تھا لیکن بھی بھی حیرت کی وجہ سے اس نے اور چارک چھت کے کچھن میں چلی جائی کہتی جوڑی دیر واپس نہیں آئی میرا نبی کیا لگی جان جا گیا کہتی میں کچھن میں گئی اچانت سرکار کی آواز آگے گئی ان نے آنے آنے آزا کچھ نہ لانا جو رکھا گئے وہی لاکے دے تو کہتی جب آنکھا گئے وہی لاکے دے تو کہتی جب آنکھا گئے نہ کہا مجھے یاد آیا ہے کہ ایک چھوکہ دکڑا کھلا جو سوکہ دکڑا ہوتی تھا گئے مجھے یاد آنکھا گئے کہتی میں نے بھری بھی آگے مجھے یاد آگے آگے آقا کریم نے مسکرات کے یہ اسے کھایا کہتی جب سرکار کھا رکھے رکھے میں دیکھ رکھ بڑی موٹی کو لائی پر سکھا سکھا کہ کھائی پر لگی کھٹا گیا نبی کے چیرے پر کوئی شکر نہیں رکھی کوئی شکر نہیں رکھی مسکرات میں جا رکھے آتے جا رکھے بڑا شکر ہے جو نیم رو نے برسو پہلے بہن کے بسر خان پہ کھلای رہی آج برسو کے بعد بکی پر کھر والی مان میں میں پھر سکھلا دی اللہ میرے بہن کے بڑے بھر سکھا سلامتہ خدا کے بہشاہ سمیہ میں کریم کیا صرف ہے بہن کے بہن سے پہ جائے رہے ہیں یہ رویہ یہ رکھی رہے ہیں سنو نو اے مکری بھی غریب ہو جائے مشتہ توڑ رکھی بڑی مشتہ چوڑ رکھی اس لیے کہ بہن سے جمت کی بہن خدا کی محمد ہوا بے سکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ہمارے رویہ اتنے خراب ہمارے رویہ ہیں خدا کی قسم دولت کی ساری طاقت رشتہ داری طاقت ساری اپنوں پر ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی یا کی ہے حضور سب کچھ ہوتے ہوئے فیکڑ غلام ہوتے ہوئے سرکار بہن کے دروازے پہ گئے تاکہ بہن کا دل نہ ٹوٹنے پائے دل نہ ٹوٹنے پائے اس لئے خدا رہا اگر اللہ دولت دے تو بگڑنا نہیں بگڑنا بولیں بگڑنا بگڑنا گھمند کرنا نہیں ہے اس لئے کہ یہ دولت کبھی کسی کی نہیں کبھی کسی کی نہیں اللہ سے دولت مانگو حق ہے تمہارا لیکن دولت بھی دولت عثمانی مانی جو دولت اللہ اس کے رسول کے کام آئے وہ دولت مانگو وہ دولت خدا کی قسم دنیا میں راحت کا سبب بنے گی آخرت میں جنت کا سبب بن جائے آخرت میں جنت کا سبب بن جائے بدلو اپنے روئیے طریقے بدلو اور دولت کے لئے اپنوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا وہ کہا تھا کسی نے ہوئے نام برب نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کیا بچائے چاہے کیا بچائے چاہے کیا بچائے چاہے چلے گے سکھ آئے تو دکھ نہ بھوننا اس لیے کہ اگر دکھوں کے دن نہیں رہتے تو سکھوں کے دن بھی نہیں رہتے موسموں بدلتے رہتے ہیں کبھی سکھ ہیں کبھی دکھ ہیں اگر دکھ ملے تو صبر کرنا رہے ہیں سکھ ملے تو شکر کرنا اپنے رب کو ناراض ہے اپنے رب کو ناراض ہے نہیں کرنا یہ کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے کسی کا حرام کا لقمہ حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہمارا رب کون ہے زور سے پیچھے والے بھی بولنے رب کون ہے ہمارا ہاتھ اٹھا کے بتائے کون ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے حلال کھاؤگے وہ تب بھی دیکھ رہے حرام کھاؤگے وہ تب بھی دیکھ رہے حساب ایک ایک دانے کا ہونے ایک ایک لقمہ کا حساب ہونے کئی بار جوان کہتا جی ہمارے ابباب ہزم جاتے کیا ضرورت پڑ یہ رکشہ چلا رہے ہیں کیا ضرورت پڑ یہ رکشہ چلا رہے ہیں نہ کٹوا دی ہماری لوگ رکشے والے کا بیٹا کہتے ہیں میں کہتا ہوں نادان باپ کی محنت اور مزدوری کو دیکھ کے شرم نہ کر کر وہ رکشہ چلا کے شام کو بستر پہ لیٹے تو اس کے پیر دبا اس کے کندے دبا کے کیا باترہ حسان ہے تیرے کپڑے شام کو محنت کے پسینی میں بھی کہ ضرور ہوتے ہیں لیکن کسی غریب کے آنسوں سے بھی یہ وہ نہیں ہوتے ہیں ابت تیرا احسان ہے تُو نے حرام کے مرغیں کھلائے البتہ محنت کر کے حلال کی چٹنی ضروری کھلائی ہے مقدر والے بیٹے جن کا باپ حلال کی چٹنی کھلاتا ہے اور کم نصید ہوتی ہے وہ نصنے جن کا باپ حرام کے مرغیں کھلاتا ہے اس لیے کہ فرمایا گیا جو جسم حرام کے نقمے کھا کے پھلے گا اللہ اس جسم کو جہنم کا ایدھن بنائے گا جہنم کا ایدھن بنائے گا جہنم کا ایدھن بنائے گا نہ جائے آرہان کی طرف تیرا رزاق اللہ ہے تیرا رب اللہ ہے تُو مانگ کے دے وہ کیا نہیں بے سکتا ہے کیا نہیں بے سکتا وہ پتھر سے اونٹ نہیں پیدا کرتے کرتے اللہ 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 اس کو ہی کھال دے شرط یہ کہ مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے مانگو دل سے اپنے رب سے مانگو کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھیں بڑھیں دل نے کابوس آلے کھانا نہیں ہے اور کھالی آئے تو پھر معافی لے نہیں ہے چلے کنارے کنارے باغ دک گیا ہم سیب لٹکے ہوئے تھے سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی باغ کا پھل ہوگا ایسا ہی پھل تھا یہ سوچ کے باغ میں بندہ ایک کام کر رہا تھا اس سے کہا تو اس باغ کا مالک ہے تو جو ہے زارے لوگوں کی ہر گود میں عبدالقادر نہیں آیا کرتے تو اس باغ کا مالک ہے اس نے کہا نہیں نہیں کہا پھر مالک کہاں کہاں اس نے کہا وہ جو جھوپڑی دکھائی دے رہی ہے باغ کا مالک اس میں بیٹھائی آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے تو اس خادم نے کہا وہ ہر کسی سے ملانے ہی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جاؤ ان سے جا کے کہہ دو ایک نوجوان آیا ہے بڑی ضروری بات کرنی ہے مجھے ان سے ملنا بہت ضروری ہے وہ گیا اور جا کے کہاں لگا کوئی جوان ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے بات ضروری ہے کہنے لگے جاؤ کہ پوچھ کے آؤ نام کیا ہے اور کام کیا ہے اس نے آپ کے پوچھ انام کیا ہے فرمانے لگے مجھے ابو شال جنگی دوست کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کا کام یہ ہے کہ مجھے معافی لینی ہے ایک سیب کھا لیا ہے بینہ اجازت کے اندر خبر پہنچی آنکھوں میں چمکا گئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ شاید برسوں سے اسی کا انکذار کر رہے تھے اسی کا انکذار کر رہے تھے اجازت نہیں لیتی تھی دن نہیں مان رہا معافی دے دیں کہیں رب کے حساب میں پکڑا نہ جاؤں فرمانے لگے اچھا معافی لینے آئے وہ کہا ہاں کہا جب بینہ اجازت کھایا تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی فرمانے لگے مانگو کیا کرنا ہے کہا میرے باغ کی رکھ پالی کرنی ہے کتنے دن کا اتنے دن تمہیں باغ رکھا 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 ہے جتنے دن لگے تھے کب آپ مل جائے گی کہا ہاں پھر آپ نے باغ کی رکھ والی کی مقرر ہو گئے دن پورے ہو گئے پھر دن واپس آئے اب معافی کا بھی اتنے دن اور رہو رہو پھر آئے واپس حضور یہ بھی پورے ہو گئے کہا بس ایک شرط اور رہ گئی ہے یہ پوری کرنے معافی مل جائے گی کہا کون کون شرط کا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا چلی تنی بات سنی کہتے ہیں یہ کام کا ہمارے خاندان کے بڑے کیا کرتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں کارملہ نہیں مانتے تمہاں کی نہیں ملنی ہے کہا ٹھیک یا برک یہ شرط میں منظور ہے کہ دن لیکن سنو اب نکاح تو آدم ہوگا پہلے سکوش تو بیٹی کیسی ہے کہا کیسی ہے کہ آنکھوں سے اندھی ہے پیروں سے لنگڑی ہے ہاتھوں سے موری جبان سے گھوڑی ہے اتنا سنا پسینہ آگیا سراسہ رنگ کالا ہوتا ہے پڑتا باپ سے کہتا ہے کہ تمہاری منزی سے نکاح نہیں کرنا ہے ذرا سرن ساملا ہو پتھنکہ دیکھ کرتے آئے ہوئے ہو نکاح کے وقت میں دیکھ کر ہاں جاتے ہیں اور یہاں جب آپ کو رکھی جا رکھی ہے کوئی چھوڑی بات نہیں بھی پڑی مانکہ ہی جا رکھی ہے کامکوں سے اُس ہی بھی ہے ہاتھوں سے بس گلتی رکھی ہے جیسی اتنا سنا کے آپ آرے حیرت استعجام کے اپ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں معافی تم مل جائے گی جب معافی مل جاتی ہے سوچہ کی در کے در کے آپ وہ چھوڑ سامنے والا مقام ہے اسی کے اندر چلے جائی ہے جب آپ اندر آتے ہیں دروازے پہنچے دروازے پہتے ہیں آباز آئی پہر یہ ابھی آتے ہوگی ہو آباز اتنی خوبصورت تھی کہ آپ پہلت پڑ جاتے ہیں کئی آباز کس کی ہوگی ہوگی جیسی تروازہ کھلا ہے آنے والی خانتہ نے سلام کی آخر آخر آپ نے جواب کی آخر آخر آپ کوئی اور نہیں اس دروازے پہتے ہیں یا تو میرا بابا سلام ہے یا پھر میرا شوہرہ سلام آخر کوئی تین سلام نہیں آخر آخر اتنا سنا آخر دور کر کے پیشے کہے کہے اببا جی بتائیں جمدار میں تو یہ کہا تھا اس میں میری بی بی رہتی ہے لیکن وہ خالتوں کو نہیں کہا وہی تو میری بی 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 رہتی ہے وہ گول بھی رہتی ہے دیکھ بھی رہتی ہے آپ نے فرمایا سنو ساری باری تفصیل سے بتاتی کناہ کی طرف دیکھتی رہی 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 اس لیے آمکہ سے کہا غلط ملتی رہی رہی زبان سے گھنگی کہا راجائی جامو کی طرف نہیں چلتی 300 돼요 ہر گاداں خالقی нравится اور موچہ کی طرف نہیں چنانی کیirus کرہا میں بہت پریشان تک اٹھ گا بیٹی پیں پاک جانس کا ہے cribed ملے باک جانس کا ہے کسی دن میں سوچ رہا Dry Aμέatra آواز آئے سے progressives اس لort Vitے میں بیٹی ہمیں ملے دے دے webульہ رحمی رحمت دے کے مگو كاری امور رحمت دے رحمت دا بلدے لی اس کتھے پر آن آگ ا prizes after آن خود اجرائی کو نہیں کریں یا نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ غوث الورا کانفرنس زندہ بار زندہ بار بیٹی اسی کے حوالے کر دے رہی ہے کہا تمہارا تو برسوں سے ہی تزار تھا نکاح ہوا اللہ نے اس شمن میں پھر جو پھول کلایا اسی پھول کو اب